تجارت میں ترقی اور نفع کے لیے یہ آیت تین مرتبہ پڑھیں آپ چاہیں تو مال تجارت میں اس آیت کو لکھ کر رکھ لیں انشاءاللہ اللہ ضرور نفع دے گا اور سب کام میرے بھائی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں یہ اللہ کی آیت آپ مال تجارت میں بھی رکھئے اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے بچوں میں تقسیم کریں غربہ میں تقسیم کریں مسجد میں تقسیم کریں صدقہ خیرات کریں انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں نفع ہوگا اور اللہ کے حکم سے ہوگا اپنے کاروبار میں جب اللہ کو اپنا حصے دار بنائیں گے تیسرا حصہ اللہ کے نام کا آپ نکالیے انشاءاللہ آپ کو اللہ ضرور فیدہ دے گا تو سورہ توبہ ہے آیت نمبر 111 اول آخر درودِ عبرہیمی پڑھئے تین مرتبہ یہ آیت پڑھئے میں ارز کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ حَشْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِعَنَّا لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدَنَ لَيْ حَقًا فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرَانِ وَمَنْ اَوْفَ بِعَادِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْ شِرُوبِ بَيُّكُمُ الَّذِي بَایَا تُمْ بِي وَزَالِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَزِيمِ اِنْسَا لَا موسيقى